السلام علیکم جب آپ لوگ اپنی نماز کا سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد کئی لوگ کئی طرح کے ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں کچھ لوگ دروشری پڑھتے ہیں کچھ لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو ایک بہترین ذکر بتاؤں اگر آپ نماز کا سلام پھیریں یعنی فرضوں کا سلام تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں یہ دعا پڑھنے میں آسان ہے لیکن فائدے بہت بڑے ہیں بڑے بڑے فائدوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے اس دعا کے فائدے کیا کیا ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس دعا کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے سو برائیاں مٹا دی جاتی ہیں پڑھنے والے کے سو گناہ مٹ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اور جو انسان اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس آدمی کے عمل سے بہترین عمل کسی کا نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ پڑھے گا تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا اس کا عمل بڑھ جائے گا ورنہ اس کا عمل سب سے بڑھا ہوگا وہ دعا کونسی ہے اور کیسے پڑھنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سو مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا وہ دعا وہ کلمات اس طرح ہیں تو جب آپ نماز کا سلام پھیریں تو وہ آپ کے لئے بہترین وقت ہے ویسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز کے بعد کیونکہ آدمی ذکر کرتا ہے تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے یہ ذکر کرنے کا ہر نماز کے بعد سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے سو بار نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کسی ایک نماز کے بعد سو بار پڑھ لیں آپ کو یہ سارے فائدے ملیں گے یہ فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ہیں تو اپنی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو کئی طریقوں سے یاد کریں یہ بھی ایک طریقہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فائدے تو عطا کرے گئے لیکن وہ بھی آپ کو یاد کرے گا کہاں پر یاد کرے گا فرشتوں کی محفل میں ان کو بتائے گا کہ دیکھو میرے بندوں کو میرے بندوں کا میرے اوپر کیسا ایمان ہے کیسا یقین ہے